اسلام علیکم جی آج ہم آپ کے لئے بہت ہی سپیشل سی رسپی لے گئے ہیں بہت ہی سادے طریقے سے آج ہم بنا رہے ہیں سردیوں کا خاص دوفہ یہ ہم نے لی ہے فیش لی ہے بولنیس فیش ہے ٹھیک ہے مسالے ہمارے سپائسز جو ہیں یہ لال مرچ ہے فریش مرچ ہے سوکہ دنیا ہے تھوڑی سی حلدی ہے نمک ہے کالی مرچ ہے زردہ رنگ ہے اور یہ تکہ مسالہ ہے اجرک لیسن کا پیسٹ ہے تین سے چار ٹیبل ہم نے لیا ہے کون فلور اور دو ٹیبل ہم نے میدہ لیا ہے ٹھیک ہے چلیں بسمیلہ سٹارٹ کرتے ہیں اوہ سوری یہ سرکہ بھی ہے چلیں جی سارے سپائسز سمالے جائیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ کون فلور اور میدہ لی جائے گا اس میں اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون ہم نے ڈالا سرکا اچھا یہ جو فیش ہے اس کو مسالہ لگا کے نہیں رکھنا اس کو آپ نے مسالہ لگانا ہے تو زیادہ سے زیادہ دس مندر منٹ کے بعد آپ نے فرائی کر لینا ہے دوسری جو فیش ہوتی ہے وہ تو دو سے تین دن مسالہ لگا کے رکھیں تو وہ بہت اچھی بنتی ہے اچھا تھوڑا سا سٹکا ہم نے اور ڈال لیں سٹکا تھوڑا سا پانی اس کو اس کے ساتھ اچھی طرح سے ہم اس ساری فیش ہم اس میں ڈال دیں گے سارا مسالہ سارے سپائس فش پہ اچھی طرح سے لگنے چاہیے یہ دکھیں فش پہ اچھی طرح سے سارے لگ گئے ہیں اس کو آپ صرف دس منٹ رکھیں دس منٹ ہم نے اس کو رکھا ہے دس سے پندر منٹ سے زیادہ ناپ رکھی گیا سیل ہمارا گرم اچھی طرح اس کو کر لیں اس کے بعد آپ نے آنچ ہلکی کر لینی ہے یہ فش ہے بہت جلدی ہو جاتی ہے پہلے اچھی طرح سے آپ نے گرم کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ہلکی آنچ کرنی ہے پیش ہماری سپائی اور یہ بہت ہی مسائکی بند کیا بنائیے جہاں آپ کو بہت سند آئے گی اور نئے سال پہ ہم کوئی جیسٹی ڈال دیں سکیے تھوڑے مشروب سے آپ سب کو نئے سال بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ سال ہم سب کے لئے بہت اچھا ثابت ہو اور سب کی نیک تمنعیں خواہشیں انشاءاللہ آمین سم آمین یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے بہت ہی مزے کی بنی ہے بہت ہی مزے کی بنی ہے میں نے ٹیس کیا آپ کو بہت پسند آئے گی جیسٹی بہت سپیشل ہے آپ کو بہت پسند آئے گی بہت ساں بہت سب کی پسند آئے گی روز بہت بہت سب شکرا بہت سب شکر بہت سب شکریب بنید تھردیوں کا سپیشل توفہ ہے پیش تھردیوں میں بہت پسند کی جاتی ہے سب ہی شوق سے کھاتے ہیں پیش شمالی سائے ہو گئی ہے چلیں اب آپ کو پیش شمالی تیار ہے بہت ہی منزکی بنیئے میں نے ٹیس کیا اب بنائیے گا آپ کو بہت پسند آئے گی بچوں کا یہ سپیشل بن جائے گا دنر یہ دکھیں بہت منزے کیا اب بنائیے گا آپ کو چیز لگے گی اور دعا میں یاد رکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور ایک دفعہ پھر نیا سال مبارکو اللہ حافظ